سپریم کورٹ کی سختی کے بعد کندر نے فیصل لیا ہے اور پرالی جلانے پر اب جرمانہ بڑھا دیا گیا ہے جرمانہ جو اب تک وصولہ جاتا تھا اس کی رقم بڑھا دی گئی ہے دو اکڑ سے کم زمین پر پرالی جلانے پر پانچ ہزار کا جرمانہ دو سے پانچ اکڑ کے کسانوں پر دس ہزار کا جرمانہ پانچ اکڑ سے زیادہ کے زمین پر اگر پرالی جلائی جاتی ہے تو تیس ہزار روپے کا جرمانہ پانچ ہزار سے لے کر تیس ہزار روپے کا جرمانہ اب وصولہ جائے گا اگر پرالی جلانے کی گھٹنا سامنے آتی ہے تو اب تک جرمانی کی رقم جو ہے وہ کم تھی لیکن اب جرمانے کی رقم بڑھا دی گئی ہے اور ایف آئی آر درج کرنے کو لے کر بھی سپریم کورٹ میں حال میں سختی برتی تھی پنجاب اور حجیانہ سرکار سے جواب مانگا تھا کہ گھٹنا اگر اتنی ہو رہی ہیں تو ایف آئی آر درج کرنے میں دیری کیوں ہو رہی ہے یا کم معاملے کیوں آ رہے ہیں اس کے بعد پھر پنجاب میں بھی ایف آئی آر درج کرنے کو لے کر تیزی دیکھی گئی اور اب جرمانہ وصول نے کی یہ پوری کارروائی سنجے شرمہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سینئر ایڈیٹر سنجے جرمانی کے رقم بڑھا دی گئی ایف آئی آر درج کرنے کو لے کر بھی سپریم کورٹ فٹکار لگا چکی ہے لیکن سوال ہے کہ گراؤنڈ پر کیا یہ جرمانی کے رقم وصول نے کو لے کر ایف آئی آر کے بعد کارروائی کرنے کو لے کر پولس اپنا کام کر پا رہی ہے ایکٹیو ہے لیکن سپریم کورٹ نے پہلے بھی جو فٹکار لگے تھی وہ اسی بات پر لگے تھی کہ آپ نے ابھی تک کیا کارروائیاں کی ہیں جو کیا کیا ایف آئی آر آپ جی تو سپریم کورٹ نے سختی رکھائی اور لگتار فٹکار لگائی ہے کہ بھائی پرالی آپ جلا رہے ہیں آپ کے راجمِ کسان اور آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا کارروائی کی ہے اور کارروائی کو اور زیادہ سخت کیجئے جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا سنجے بلکل اب کیندری پروڈوشن انٹرن بورڈ نے سیدھے سیدھے اب جرمانے کی راشی بڑھا کر کے پانچ ہزار سے بڑھا کر کے دس ہزار کر دیئے جو دو اکڑ تک ابھی تک جرمانہ راشی پانچ ہزار روپے تھی اس کو بڑھا کر کے دس ہزار روپے کر دیا یعنی آپ نے صرف فائن بڑھا دیا جرمانہ بڑھا دیا ہے لیکن ابھی بھی جرمانہ لگانے والی جو ایجنسی ہوگی وہ کیا گندر سرکار گیدی کیا دلی میں لگے گا یا پنجاب ہریانہ میں جلائے جائے گا تو وہاں تو عدھیکار راجی سرکاروں کو روکنا تھا پرالی جلانے کی گھٹاؤں کو لیکن اس میں ابھی بھی راجی سرکاریں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں راجی سرکار نے صرف پرالی جلانے کی گھٹائیں نہیں رکھ رکی سانتی ساتھ انہوں نے ابھی تک کوئی اس پر بڑی کاروائی بھی نہیں کیے فائر تک درج نہیں ہو پا رہی ہے بہت کم معاملوں میں فائر درج ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہریانہ میں کچھ معاملوں میں فائر جرور درج ہوئی ہے لیکن پنجاب سرکار میں پوری طرح سے فائر درج نہیں ہو رہی ہے تو یہ جب تک راجی سرکاریں اس کام کو ہاتھ پہ نہیں لے گی اپنا کام جمعیداری سے نہیں کرے گی کینڈری پردوشن انترن بورٹ چاہے جتنے فائن لگاتے جائے اس کا کچھ ہونا نہیں ہے کیونکہ یہ ساری گھٹنا ہے دلی سے باہر ہو رہی ہیں دلی کے آس پاس ہو رہی ہیں لیکن دلی میں جو چیزیں ہیں جو پردوشن بڑھانے والی گھٹا ہیں ان کو روکنے میں بھی دلی سرکار ابھی تک ناکامیاب نجر آئی سنجے لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے جو جرمانے کی رقم نردھارت کی گئی ہے وہ آپ پولیس ہی وصولے گی یا پھر کیسے وصولہ جائے گا لیکن سی پی سی بی کا جو دائرہ ہے وہ کافی بڑا ہے کینڈری پردوشن بورٹ جو ہے وہ کئی سارے دائروں کو توڑ کر کے کام کرتا ہے تو وہ جرور کر سکتا ہے اور جہاں تک پرالی جلانے کی جو کٹ رہا ہے اس رو سیٹیلائٹ کے مادیم سے ساری ایمیجیز بھی بیج رہا ہے کرشی منترالے کو بھی بیج رہا ہے پرہورن منترالے کو بھی بیج رہا ہے تو یہ اب کرشی منترالے پرہورن منترالے کو کہہ کرنا ہوا کہ کس طریقے سے جرمانے لگائے جائیں حالانکہ ایمپلیمنٹنگ اتھورٹی جو ابھی بھی ہوگی وہ راجی سرکاریں ہوں گی کیونکہ دلی کے آسپا جتنا بھی انسی آری ریجن ہے چاہے ہم اریانہ کی بات کریں چاہے راجستان کی بات کریں چاہے پرشیمی یو پی کی بات کریں چاہے پھر ہم پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر پرالی جلانے کی گھٹنا ہے لگاتار ہو رہی ہیں اور ہر سال ہوتی ہیں یہ پہلی بار نہیں ہو بہت شکریہ سنجھے تمام جانکاری کے لئے دو سے پانچ اکڑ کے کسانوں کے لئے اور پانچ اکڑ سے زیادہ کے کسانوں کے لئے اور دو اکڑ زمین والے کسانوں کے لئے الگ لگ تین بنائے گئے ہیں سلاب اور تین سلاب میں پانچ ہزار سے لے کر تیس ہزار رپے جرمانہ دینے کی بات کہہ گئی ہے اب جرمانہ دینا ہوگا اگر کسانوں نے پرالی جلائی دو یہ سختی بڑھتی گئی ہے لیکن اسے لاغو کرنے کا کام ہے وہ اسے راج سرکار ہی لاغو کرے گی دیکھنا ہوں کہ کتنا لاغو کر پاتی ہے